موسیقی رات اتنی دیڑ تک جاگتے رہے کام کو کیوں سرپ اتنا سوار کر لیا تمہیں یہ دو تین سال کام کر لوں گا تو آگے کی جندگی سکون کی ہو جائے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے میں تو دعا کرتی رہتی ہوں تمہارے لیے مگر اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے کیا ہوا مجھے ہٹا کٹو تو ہوں کیسی باتیں کر رہے بٹا اللہ نظرِ بَت سے بچائے تمہیں سلام علیکم بھپو ملیکم سلام نین تمہیں آرام سے آگی تھی رات کو جی بھپو آگی تھی چوبی تمہیں کہیں جانا ہے تو آزم تمہیں ڈراؤپ کر دیتا ہے یا تمہیں ایسا کرو اس کی گاڑی لے جاؤ یہ تو کبھی کبھی آ آفیس سے گاڑی بھی منگا لیتا ہے اب نہیں بھپو وہ امی ٹھیک کہہ رہے ہیں تم گاڑی لے لاؤ بلکہ فیلحال جب تک تمہاری اپنی گاڑی نہیں آتی گاڑی اپنے ساتھ نہیں آتی میں منیج کر لوں گا اب تھانکی سو مچ بھپو آپ اور آسن میرا اتنا حیال کر رہے ہیں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے بیٹا اس میں شرمندگی کی کیا بات یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے انیویز میں چلتا ہوں زوبی یہ گاڑی کی چاہتی ہے اپنے ساتھ رکھ لیں ایک منٹ آسن مجھے آش تمہارے ساتھ آفیس جانا ہے میں سوچ رہی تھی کہ اگر ابھی سے آفیس جانا ہم سٹارٹ کروں گی تو شاید کام کو اچھے سا سمجھ پاؤں آسن کی آفیس اب جی پوپو وہ میں نے آسن کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کر لی ہے چاپی میں بیٹ لے کر آئی ناشتہ تو کر لو اب جی پوپو میں آفیس آگے کر لوں گی میں آئی موسیقی 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 یہ کس سے بات کر رہے تیمور؟ کون ہے یہ لڑکی؟ آپ جانتی ہیں؟ ہو سکتے یہاں جاپ کرتی ہو میں بھی گاؤں تیمور اتنا زیادہ یہاں کیوں آتا ہے موسیقی یہ سارے مرد دیکھی جیسے ہوتا ہے خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں یہ دوستی کے لئے آفر کر دیتا ہے تم زیادہ مت سوچنا اور پوچھنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے سب مردوں کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن تیمور کے بارے میں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی چلو فرس کرو اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تیمور کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیار ہے تو آپ تیمور کو کیسے جانتی ہیں؟ جی آپ کون؟ اے تیمور کی بھابی ہیں جس طرح سے آپ تیمور سے بات کر رہی تھیں مجھے لگا کافی پرانی جان پہ چانے جی وہ تیمور اور میں ساتھ کالج میں پڑتے تھے اچھا لیکن تیمور تو کہہ رہا تھا کہ اسے یاد نہیں ہے بڑی مشکل سے پہچان ہے آپ کو سچ پوچھیں تو میں کبھی اسے بھولائی نہیں پائی شاید بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ کالج کا سب سے فیمس لڑکا اور میں ایک مامولی سی سٹڈنٹ تو پھر کیسے یاد کرتا وہ مجھے تم ابھی بھی اسے پسند کرتی تم ابھی بھی اسے پسند کرتی ورنہ اتنے سالوں کے بعد تم نے اسے دیکھا اور پہچان لیا میں تو تمہارے لیے ایک آفر لے کر آئیں اگر تم میری آفر کو مان لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی تمہارے حالات بدل جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تیمور بھی تمہیں مل جائے موسیقی موسیقی یہ وہی ہے نا مجھو تمہیں مال میں ملی تھی اور با باد میں بھی ہاں یاد ہے آپ کو میں نے اس کی بہت منت نہیں کی میں نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے اس کے پیر پڑے میں نے کہا تم جیسا کہو گے میں ویسے ہی کروں گی لیکن اس نے میری ایک بھی نہیں سکتا تمہور کیا بکواس کر رہی ہے لڑکی بتاتے کیوں نہیں ہوں کون ہے یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو نہیں جانتا یہ میرے ساتھ کولیج میں پڑی تو میں اس کا نام تک نہیں جانتا ہوں خدا کی قسم جھوٹی کھا رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں سب کو جھوٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ تصویریں بھی جھوٹی ہیں ان تصویروں کو بھی جھوٹلا ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ اس کو بھی جھوٹلا ہوگے تم موسیقی 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 میں اگر میں اگر اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے مجبور نہ ہوتی نا تو میک کبھی بھی ایسا گنا نہ کرتی اور تمہاری اس مجبوری کا یکین کون کرے گا خدا کے لئے دیکھیں آپ میرے ساتھ وہ مت کریں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا میں آپ کے آگے ہاتھ جڑتی پھرس میرے ساتھ ایسا نہ کریں تو ٹھیک ہے جیسا میں نے کہا ہے تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا موسیقی 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 پتہ نہیں آنکھوں کے آگے بہت بہت اندھیرا آ رہا ہے مجھے ابھی سونیا کا سامنا بھی نہیں کرتا کیا ہوگا پتہ نہیں مجھے ابھی سونیا کا سامنا بھی نہیں کرتا کیا مجھے ابھی سارا شہر نہ تمہارا تماشا دے کر سمجھے تو بس مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا سوچنا بھی مت بڑھنا کون ہے یا آج میں سے مزہ چکا کر رہوں گی میں تم سے تمہاری منزل چھین لوں گی تم اس گھر میں خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی جاؤ گی اس لڑکی نے مجھے للکا رہا ہے میں سے ایسا جواب دوں گا رہا ساری زندگی یاد رکھے گی ایرام گنزا گنزا آپ جیسا کہیں گی بلکل ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہونا چاہیے یہ تمہارے لئے لاسٹ وارننگ ہے اور ہاں آج کے بعد مجھے اس شہر میں دوبارہ دکھائی دینا تو کسی پر مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی چانتی نہیں ہو مجھے تو تمہاری جورت کیسی ہوئی میرے گھر میں آنے کی تم نے پدم بھی کیسے رکھا نکلو یہاں سے میں لے کر آئیوں اسے یہاں پر اچھا ہوا جو آپ نے اسے پہچان لیا ورنہ آپ تعریف کروانے میں وقت ضائع ہوتا آپ کا بھی اور میرا بھی تمہیں تو میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا کیوں آئی ہو یہاں وہ ایکچلی ایک پرانا کرس تھا میرے ذمہ آپ کا جسے چکانا لازم تھا یہاں سے جانے کے بعد بھی نا مجھے سکون ہی نہیں مل رہا تھا بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کنزبہ بھی کیا سوچیں گی نا زارہ کرس چکائے بغیر ہی بھاگ گئی تمہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں بڑی بے شرم ہو تو جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد تم یہ خوش فہمی رکھ رہی ہو کہ تیمور تمہیں پھر سے مو لگائے گا مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے کوئی مو لگائے یا نہ لگائے لیکن یہ تو آپ کی پرانے خدمتگار بلکہ مددگار بھی ہیں اس سے تو آپ مو لگانا پسند کریں گی نا یا آپ پھر سے کوشش کریں گی دو چار لاکھ روپے دیکھا اس کا مو بند کروائے زارہ یہ کون ہے کنزہ بھابی سے اس کا کیا تعلق اچوا سوال ہے کنزہ بھابی سے ہی تو اس کا اصل تعلق ہے موسیقی افرہ تم بتانا پسند کرو گی تمہارا کیا تعلق کے بھابی سے موسیقی اس کا شکر انہیں میری مدد ضرور کی تھی موسیقی میری ماں کے علاج کے لیے موسیقی لیکن انہوں نے اس مدد کے بدلے مجھ سے بہت برا کام کروایا اتنا برا کہ کہ میں آج تک آج تک اپنی زفیر کی عدالت میں حچرم بنی کھڑی ہوں اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے میرا خدا معاف کرے کا بھی یا نہیں مکار لڑکی احسان فراموش میں نے تمہاری مرتیوی ماں کے علاج کے لیے پیسے دیئے اور بدلے میں تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو وہ بھی جھوٹے ہیں معاف کیجئے گا کنزا میڈم الزام جب ہوتا جب میں بنا سبوت کے لگاتی آپ پر اچھا کیا سبوت ہے تمہارے پاس جو مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو تم احسان فراموش ایک تو میں نے تمہاری ماں کا علاج کروایا کونسا گناہ کیا ہے میں نے گناہ گناہ تو وہ ہے جو آپ نے مجھ سے کروایا موسیقی 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 آپ نے آپ نے میرا استعمال کیا تیمور اور زارہ کی شادی تڑھوانے کے لیے انہوں نے انہوں نے مجھے جو رکم دیتی موسیقی صرف اس لیے دیتی کہ میں تم دونوں کی شادی تڑھوانے کے لیے موسیقی 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 اس کو پیسے دی اور یہ سچ سچ بتاؤ تمہیں تمہارا پرانا عشق یاد آ گیا اس کی آگ میں جلتی بھی تم آئی تھی نا خود کس کی کہنے پر آپ کے کہنے پر آپ نے ہی مجھے تیمور کی وہ تصویریں بھیجی جو میں نے اپنے ساتھ ایڈٹ کر کر زارہ کو دکھائیں شادی کے اینڈ موقع پر یہ سب کو جل کر راہ ہو گیا بتائیں نا یہ سب ان لوگوں تمہار کیا بکواس کر رہی ہے لڑکی بتاتے کیوں نہیں ہوں کون ہے یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو نہیں جانتا یہ میرے ساتھ کولیج میں پڑتی تو میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا ہوں خدا کی قسم جھوٹی کھا رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں سب کو جھوٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ تصویریں بھی جھوٹی ہیں ان تصویروں کو بھی جھوٹلا ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ اس کو بھی جھوٹلا ہوگی تم سوہیل کھا ہے سر نہیں ہے جھوٹ بول رہی ہے تم کہا ہے اسے بلاؤ میمہ آپ سے کہاں ہے سر نہیں ہے میں نے تم سے بات نہیں کی میں جتنا کہہ رہی ہوں اتنی بات مانو بلاؤ اپنے بوس کو باہر میں نے تم سے کہا سوہیل کو بلاؤ میس کیا شہر مچا رکھا ہے اپنے بوس کو باہر بلاؤ سمجھ نہیں آرہی میں کیا کہہ رہی ہوں میں نے بات کرنی ہے دھوکے باز اور فرادگی انسان سے بابان سمال کر بات کریں مالک آج آفیس میں آئے جھوٹ مت بولو مجھے اچھے سے پتہ ہے تمہارے بوس نے تمہیں کہا ہوگا اگر کوئی میرا پوچھنے آئے تو کہنا میں آفیس میں نہیں ہوں میں تمہیں آخری بر شرافت سے بول رہی ہوں اپنے بوس کو باہر بلاؤ شورم بت کریں آپ برنا مکارڈ کو بلا گیا تم کیا گارڈ کو بلاؤگے میں پولیس کو بلاؤں گی جو دھوکہ تمہارے بوس نے مجھے دیا ساپ تو اسے دینا پڑے گا چھوڑوں گی نہیں میں اسے کیا شورمچہ رکھا ہے یہ کیا وہ ہے سب یہ سوہیل ساپ کا پوچھے تھی جب ہم نے کہا کہ وہ آفیس نہیں آئے تو کہہ رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہا ہو ہاں چھوٹ بولو تم سب تمہارے بوس اندر ہی ہے میں اچھے سے جانتے ہیں تم لوگ بھی فرادی ہو اور تمہارا بوس بھی فرادی ہے گارٹس کو بلاؤ اور ان کو باہر کرو مجھے کسی نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی نا تبکہ ہاتھ توڑ دوں گی اور تم لوگ کیا بلاؤگے میں پولیس کو بلاؤں گی یہاں آنے سے پہلے نا میں انفارم کر کے آ چکیوں کہ یہاں پہ میری جان کو خطرہ ہے کیا تھا ماشالہ کے رکھا ہے یہاں پہ اوہ اچھا مسٹر تیمور صاحب یہاں موجود ہے اچھا ہوا تمہارا بھائی نہ سہی تم تو ہونا حساب برابر کرنے کے لیے ہمیں بکواس بند کرو کیوں آئیوں یہاں پہ تمہارے بھائی نے مجبور کیا ہے مجھے یہاں آنے کے لیے ایک نمبر کا دھوکے باز اور فراڑیا انسان ہے چھپ کر نکاح کی ہے مجھ سے اور اب خود ہی مجھ سے چھپتا پھر رہے مگر یاد رکھنا بخشوں گی نہیں میں اور تم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی ساری دنیا کے سامنے تمہارے بھائی کو ضلیل کروں گی اور برباد کروں گی دیکھ لینا تم دیکھ لینا تم لوگ اور تم لوگ بھی دیکھنا بولو جھوٹ مجھ سے جتنے جھوٹ بولنے ہیں موسیقی 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 آپ کا تو سٹاف کمپلیٹ تھا نا بھائی ہاں سٹاف تو میرا کمپلیٹ تھا لیکن مجھے اپنے لیے کسی ہیلپر کی ضرورت تھی سیکیرٹی ٹائپ چیزیں بھولنے لگا ہوں نا میں شاید عمر کا تقاضہ ہے موسیقی 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 جس کے لیے آپ تیار ہو کر ڈینر کے لیے آ رہے ہیں موسیقی 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 فلک بھی تو اسی لڑکی کی بہن ہے نا ہاں میں نے تو آج تک اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کر رہی کیا ہوگی ہے بھائی آپ کو فلک اور سونیا میں زمین آسمان کا فرق ہے اچھا ذرا میں بھی تو سنوں کہ دونوں لڑکیوں میں ایسا کون سا زمین آسمان کا فرق ہے بھائی کتنے ٹائم سے فلک ہمارے گھر پر ہے آپ نے کوئی ایک خرابی دیکھی ہے فلک میں سونیا میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ٹائم بہتر یہی ہوگا کہ تم میرے ذاتی معاملات سے خود کو دور رکھ ایک نمبر کا دھوکے باز اور فرادیاں انسان ہیں چھپ کر نکاح کیے مجھ سے اور اب خود ہی مجھ سے چھپتا پھر گئے مگر یاد رکھنا بخشوں گی نہیں میں تو یہ تھا وہ سیکریٹ ایکسپنس جس پر سوہیل بھائی نے انداد وہ پیسے لکھایا ہے اور ہمیں کسی کو شک بھی نہیں کبھی تیرے نہیں نشا ہماری آنکھوں سے نگا ہے یار کا موسیقی موسیقی